ٹپ سٹوری یہ ہے کہ سترہ اپریل وہ تاریخ مقرر ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے جب نریندر موڈی وارانٹسی سے اپنا نومینیشن فائل کریں گے موڈی سترہ اپریل کو نامانکن کریں گے اس لئے دیش نہیں بلکہ دنیا کے نظریں کاشی دھرمن اگری کاشی پارٹی کی ہوئی ہے اس لئے ٹھیک ہوئی ہے کیونکہ یہی سے بی جے پی کے پی ایم انویٹنگ پی ایم امیدوان نریندر موڈی چناؤ لڑنے جا رہے ہیں انہیں مقابلہ دینے کے لیے عام آدمی پارٹی کے ارونڈ کیجڈیوال کانگریس کے طرف سے عجیر آئے سماجوادی پارٹی کے طرف سے پیلاز چرسیا اور بی ایس پی کے طرف سے وی جے کمار جیسوال انہیں ٹکر دینے کے لیے ہیں لیکن مقابلہ جو ہے مکہ مقابلہ جو ہے نریندر موڈی ارونڈ کیجڈیوال اور عجیر آئے کے بیج بتایا جا رہا ہے انڈیا نیوز سماجہ تھا ارونڈ شرما میرے ساتھ میں موجود ہے ارونڈ سترہ کو ورانٹسی سے نامانکن کریں گے نریندر موڈی جی ہاں راتیت ہمیں کے سوتروں سے جانکاری تاتھ ہوئی ہے اس کا مطابق سترہ تاریخ کو نریندر موڈی بنا رکھ جائیں گے اس کے لئے مجھے ہی بتائیے نامانکن کے لیے کس طریقے کے اور تیاریاں ہیں اور سب سے خاص جو نظر ٹھیکی رہے گی ورانٹسی سے نریندر موڈی کے نامانکن کو لے کر کے ان کے ساتھ بڑا نیتہ کون موجود ہوگا کیا کوئی روڈ شو کریں گے یا نہیں کریں گے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نومینیشن کے دوران رستاوق کون ہوگا اور اس بہانے نریندر موڈی اپنی شکتی کا پردرسن کریں گے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ بنا رسم نریندر موڈی کی اسٹھتی کیا ہے اور اس کو دکھانے میں کوئی پور کسر بھاٹھپا نہیں رکھنا چاہیتی اور سمبرنا اس بات کی ہے کہ بھاٹھے جنتہ پارٹی کے کئی نیتہ وہاں پر موجود رہیں گے اور جس پرکار سے جہاں تک پرستاوق کی بات ہے تو پرستاوق کسی ایسے بیکٹی کو رکھا جائے گا جو کسی خاص برد سے توجہ نہ رکھتے ہیں کل عام آدمی ہو اس پرکار کی ایک سوتروں سے جانکاری ہے اس میں کوئی خاص نہیں ملکی عام لوگ ہوں گے جو آپ کی نریندر موڈی کی بات سامق بنیں گے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے